السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سعودی عربیہ کے کچھ اہم خبر بتلنے جا رہا ہوں جو آپ کے لئے جاننا بہت ہی ضروری ہے جی ہاں آپ کو بتا دوں کہ سعودی عربیہ میں آپ اگر رہتے ہیں تو آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت ہی کام آنے والی ہے اور اگر آپ کو اور بھی انفرمیشن چاہیے آن لائن بینکنگ کے حوالے سے یا پھر جوازات کے حوالے سے یا پھر موبائل بینکنگ یا اسٹی سی پہ یو آر پہ کوئی بھی اپلیکیشن کے بارے میں یا پھر کسی کمپنی میں آپ تنازل کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے تنازل کریں گے کفالہ کریں گے اگر یہ ساری انفرمیشن آپ کو چاہیے تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ وقت پہ آپ کو انفرمیشن ویڈیو ملتا رہے تو چلتے ہیں اگلی خبر کے طرف میں بتا دوں کہ سعودی عربیہ میں ابھی تک کوئی منکی پاکس جو ہے وائرس ہے ایک جو خطرناک وائرس ہے سعودی عربیہ میں ابھی تک ایک بھی کیس نہیں ملا تھا لیکن آپ کو بتا دوں کہ وزارت ساحت کے جانب سے ایک خبر محصول ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک شخص کو ایک شخص کے اندر میں یہ والا وائرس دکھا گیا ہے یعنی کہ منکی پاکس والا وائرس جو کہ دوسری کنٹری میں پہلے سے بھی دیکھا گیا تھا بہت سارے کنٹریوں میں لیکن سعودی عربیہ میں ایک بھی کیس ایسا نہیں تھا منکی پاکس وائرس والا لیکن ابھی سعودی عربیہ میں بتایا جا رہا ہے کہ منسٹری آف ہیلتھ کے جانب سے خبر ملی ہے کہ ایک شخص کے اندر میں یہ وائرس دیکھا گیا ہے اور وہ شخص سعودی عربیہ سے باہر سے کسی دوسری کنٹری سے سفر کر کے سعودی عربیہ آیا تھا لیکن اس کے اندر جب یہ لکشن دیکھا گیا یہ نشانات جو منکی پاکس وائرس کا جو علامات ہوتی ہے وہ دیکھنے کے بعد اسے ٹیسٹ کے لئے لے جائے گیا لے جائے گیا تو ٹیسٹ کے دوران پتا چلا کہ اس کو منکی پاکس وائرس ہو چکا ہے جی ہاں اور یہ خبر ملی ہے وزارت سہد کے جانب سے اس کے بعد وزارت سہد کے جانب سے یہ ہلچل مچی اور ایکشن میں آیا گیا اور جہاں جہاں بھی یہ آدمی گیا تھا جس شخص سے بھی بات کیا تھا وہ تمام جگہ جانے کے بعد اس سب سے ملنے کے بعد ان سب کا بھی ٹیسٹ کرایا گیا لیکن الحمدللہ کسی کے اندر بھی یہ وائرس والا نشان نہیں ملا یعنی اس کے اندر یہ وائرس نہیں تھا بس ایک ہی کیس ملا جو وائرس کا شکار ہے منکی پاکس وائرس کا آپ کو بتاتا ہوں کہ منکی پاکس وائرس بھی کرونا وائرس کی طرح ہی ایک خطرناک وائرس ہے اسے بھی جو ہے ٹائم پہ علاج کرانے کو کہا جاتا ہے تو اسے ابھی کیس ملتا ہے تو وزارت سہیت کے جانب سے کوئی اور بھی پاکس وائرس لگائی جا سکتی ہے لیکن منکی پاکس وائرس جو ہے ابھی صرف ایک ہی کیس ملا ہے سعودی عربیہ میں اور بتاتا ہوں کہ اس آدمی کو ابھی کرانٹائن میں رکھ دیا گیا ہے ابھی جو ہے کیسے سے زیادہ نہیں ہیں اگر زیادہ کیسے ہوتا ہے تو جو بھی خبر مرسول ہوگی وزارت سہیت کے جانب سے آپ تک پہنچا دیا جائے گا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اور دوسری خبر آپ کو بتا دوں فلائٹ کے حوالے سے تو فلائٹ پہ کوئی بھی پاوندی ابھی نہیں لگی ہے بہت سے اراد میں کمینٹ تھا کہ اگر یہ وائرس فائلتا ہے اگر یہ کیس ملا تو کیا کسی کنٹری پہ فلائٹ پہ پاوندی لگے گی تو آپ کو بتا دوں کہ فلائٹ پہ کوئی بھی پاوندی کا ابھی خبر نہیں آیا ہے کیونکہ اس طرح کے بارے میں نہیں بتا گیا کہ وہ کون سا کنٹری سے تھا ہو سکتا ہے سعودی شہری ہو یا پھر کسی اور کنٹری کا ہوگا اگر اس کنٹری میں زیادہ کیسز ہوگا تو اس پہ بعد میں کوئی پاوندی لگائی جا سکتی ہے لیکن فلحال ابھی کوئی بھی پاوندی نہیں لگا ہے اور دوسری بات اور بتا دوں کہ ایک آدمی کا کمینٹ تھا کیا سعودی سے ہنڈیا جانے کے لئے پی سی آر کرانا پڑتا ہے تو بتا دوں کہ پی سی آر کے بھی ضرورت نہیں ہے ہاں ایک شخص کو پی سی آر کرانا پڑا اسے اس کا فلائٹ کینسل ہو گیا کیونکہ وہ بیکسینیٹڈ نہیں تھا جو آدمی بیکسینیٹڈ نہیں ہے اس کا پی سی آر کرانا ضروری ہے تو آپ کو بتا دوں کہ جو آدمی بیکسینیٹڈ نہیں ہوتا ہے ان کو پی سی آر کرانا پڑے گا بگر پی سی آر کر جائیں گے تو آپ کا فلائٹ کینسل ہو سکتا ہے اور جو پانچ سال کے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی بیکسین نہیں لگایا ہوتا ہے تو اس کا بھی آپ کو پی سی آر کرنا ہوگا جو فیملی والے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ اچھا لگ آپ کو ویڈیو تو لائک ضرور کیجئے گا